ہمارا ایمان بھی ہمیں یہ کہتا ہے ہمارا دین بھی ہمیں یہ طرز دیتا ہے کہ جو اچھا ہو جو آپ کے ساتھ اچھے روابط کرنا چاہتا ہو اس کے ساتھ دوستی رکھو اس کے ساتھ اچھے روابط رکھو لیکن اگر آپ کو کوئی اپنی طاقت سے مرغوب کرنا چاہتا ہے اگر بدر کے میدان پر ایک ہزار سے زیادہ دشمن آ جائے اور آپ صرف تین سو تیرہ ہوں تو ایمان کے جذبے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے اسی اسی پیغام کے اوپر آج کشمیری کھڑے ہوئے چھے مہینے سے زیادہ چھے مہینے سے زیادہ کرفی ہو گیا ذرا سوچیں دبائیاں نہیں پہنچا کریں وہاں پہ کھانے کی کمی ہے لیکن وہ سر جھکانے کو تیار نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ کشمیری جو اس تاریخی جد و جہد کے اندر ہیں کیا ان کی جد و جہد کے اندر آپ ان کو اکیلا چھوڑو گے کبھی چھوڑو گے آپ نے کشمیریوں کی آواز کیونکہ وہ محصور ہیں اور ہم وہ خوش قسمت ہیں جن کو علامہ اقبال کے خواب نے جن کو قائد عظم کی جد و جہد نے ازادی دلوائی ہے اس ازادی کو استعمال کرنا ہے ہم نے کشمیری کی آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچا نہیں ہے جس طریقے سے اقوم متحدہ میں آپ نے دیکھا عمران خان کھڑا ہوا اس نے پاکستان کی صرف نہیں کشمیریوں کی آواز بند کر تقریر کی جب ہی وہ ویڈیو آپ کے پاس بھی آ رہا ہوگا جذبہ بڑا ضروری ہے لیکن بھائی جان کنٹینر پر ذرا جذبہ نہ استعمال کریں یہ جذبہ بھارت کے لیے بچا کے رکھیں عمران خان کشمیریوں کی آواز بنا اور اس کا نتیجہ کیا ہے آپ نے دیکھا ہے وہ ویڈیو چل رہا ہے انیس سال کا نوجوان شہید کیا گیا ایک بزر کھڑا ہوا ہے اور وہ نعرے لگا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر بول کیا رہا ہے وہ کہتا ہے عمران خان کا کیا پیغام کشمیر بنے گا پاکستان یہ باپ ان کے دل تک پہنچ گئی ہے اسی سے ان کو حمت مل رہی ہے اسی لیے چھے ماہ کے کرفیو کے باوجود وہ سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں کل ہم ملیشیا میں تھے اور وہاں پر میڈیا کے ساتھ گفتگو بھی ہو رہی تھی پتہ نہیں شاید پاکستان میں بھی دکھایا گیا ہوگا صبح کا وقت تھا اور جس طریقے سے عمران خان نے کل کشمیریوں کی بات کی ہے جس طریقے سے یہ نرندرہ موڈی یہ آر ایس ایس یہ ہٹلر کی پیروی کرنے والے یہ فاسس لوگ یہ خونی ذہنیت رکھنے والے درندگی کی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کے خلاف جس طریقے سے کلمہ حق بلند کیا ہے میں سچ مانے میں طریقہ انصاف کے ممبر کی حیثیت سے نہیں میں ایک وزیر قابلہ کی حیثیت سے نہیں ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا سر فقر سے ملند ہو رہا تھا اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو جذبہ ہے یہ اکیر امران خان کا نہیں ہے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہر پاکستانی کا ہے اس ملک کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہر پاکستانی کا چاہے وہ طربت میں ہو یا وہ چرسدہ میں ہو وہ ہنزہ میں ہو یا طلاق سلاق میں ہو وہ بہاڑی میں ہو یا وہ جنم میں ہو وہ کراچی میں ہو یا وہ سانگڑ میں ہو وہ میرپور یا مغفر آباد کا کشمیری ہو چاہاں کئی میں ہوگا اس کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑک رہے اس جدوجہد میں انشاءاللہ تعالیٰ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور یاد رکھیں یہ جو جدوجہد ہوتی ہے یہ ہفتوں مہینوں کی نہیں ہم نے دنیا میں دیکھا ہے ہوتی ہے ہوتی ہے موسیقی